موسیقی اسلام علیکم فرنڈز اس اس میں یاسف انساری اور آپ کو دیکھیں پاک ڈیفنس یوٹیوب چینل ناظرین محترم یہ اعلان تو شاید آپ نے سنا ہی ہوگا کہ دوہزار اکیس پاکستان کے لیے دفاعی لحاظ سے انشاءاللہ بہت اہم سال ہوگا جس کے مثال اس سال کے پہلے مہینے میں ہی دو میزائلوں کے کامیاب تجربات کر کے دی جا چکی ہے پہلے فتح ون میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا جس کی رینج ایک سو چالیس کلو میٹر تھی اور پھر اس کے بعد بیس جنوری دوہزار اکیس کو شاہن تھری میزائل کا ٹیسٹ کیا گیا جس کی رینج ستائی سو پچاس کلو میٹر بتائی گی لیکن اس کے بعد بھارت کے زخموں پر نمک ملنے کے لیے ایک بار پھر پاکستان نے اپنے غزنوی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے جس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل معلومات دے جائیں گی مگر اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا چلوں کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو مزید معلومات پر ممنی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین مطرم پاک فوج کے شبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نے تین فروری دوہزار اکیس کو زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلیسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا ہے بیلیسٹک میزائل غزنوی کی رینج دو سو نوے کلومیٹر تک ہے دو سو نوے کلومیٹر دور اپنے حدف کو نشانہ بنانے اور نیوکلئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے آج کے اس کامیاب تجربے پر صدر پاکستان وزیر آزم اور آرمی چیف نے انجینئرز سمیت تمام سہزدانوں کو مبارک بات دی دو سو آئی ایس پی آر کے مطابق غزنوی میزائل کی ٹریننگ لانچ کا مظاہرہ کمانڈ آرمی سٹرچیجک فورسز کمانڈ لیفٹینٹ جنرل محمد علی خان نے دیکھی اور انتہائی مہارت سے ویپن سسٹم کی ہینڈلنگ اور آپریٹنگ کی صلاحیت کو سراہا جبکہ غزنوی میزائل کے کامیاب تجربے کے ساتھ ساتھ آرمی سٹرچیجک فورسز کمانڈ کی سلانہ فیلڈ تربیتی مشکوں کا بھی اختتام ہوا ناظرین محترم امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلومات آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اب تک کی اپ ڈیٹ کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سرا خیال رکھیں اللہ حلیت کے بان